آپ کو اتنی خامسی کے نصار نہ بیٹھیں شاید کسی کے در سے آپ نہ بیٹھیں کہ مجھے میں ہم کسی در سے سبحان اللہ بلہ بولیں ناظرین سلاس اور شائر اسلام نے آپ سے بلوا بلوا کر کے شائر ہو سکتا ہے آپ کو تھکا لیا ہو لیکن خدا اور رسول کا نام لینے سے انسان کبھی تھکتا نہیں ہے اسے لگے جسم کے اندر طاقت کی کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آتے ہیں ہم درے کس سے آپ ہم اور کس سے در کر کے ہم بیٹھیں کسی کے باپ کے ہندوستان میں تھوڑی اپنی خوادہ کے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے ہم کسی کے در کے کیا بیٹھے کوئی ہمیں درانا اگر چاہیتا ہے تو سنو لے تمہاری حکومت لوگوں کے اونٹوں پر پانچ سال کے لیے بنی ہے لیکن ہمارا خوادہ جو بادشاہ ہے وہ کسی کے نوٹوں پر بادشاہ نہیں بنا ہے بلکہ وہ مدینے کی امانت کی اوپر بادشاہ بنا ہوا حکومت ہندوستان یہ سم لے حکومت ہندوستان یہ سم لے یہاں تو کل دوسرا رہے گا زمین ہندوستان کا راجہ ہمارا خوادہ سدا رہے گا ہمارا خوادہ کسی کے نوٹوں پر بندر کے بادشاہ نہیں بنا ہے ہندوستان پر جب کوئی حکومت رکھتا ہے تو دن پر کرتا ہے دنیا کی تمام حکومتیں دن پر ہوا کرتی ہے لیکن غریب نواز کی حکومت دن پر نہیں لوگوں کے دلوں پر ہوا کرتی ہے دلوں پر راز کرنے والے اس غریب نواز انگوستان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کسی سے کیا درنا ہے اور ہم کسی سے کیوں دریں اس لیے کہ سارے لوگ جب بارگاہ غریب نواز میں جاتے ہیں تو آج بھی عدب سے سلام کرتے ہیں جب بم پر جناو آتا ہے تو سارے لوگ سب سے پہلی چالک جو ہے وہ بارگاہ غریب نواز کے اندر پیش کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان پر اگر راج کرنا ہے تو ہندوستان کی راجہ کے دربان میں حاصلی لگانا ضروری ہے اگر یہاں سے آنے بادشاہ بنا دیا گیا ہے تو دنیا کا کوئی انسان ہمیں ہرا نہیں سکتا ہے اس لیے سارے لوگ بارگاہ غریب نواز بیت کے پیشانی پیکنے کے لیے چناو سے پہلے بارگاہ غریب نواز میں حاصل ہوتے ہیں بیران میرا وہ موجود کنی ہے لیکن میں یہ قرآن پانس سے دس میٹ میں انشاءاللہ میں اپنی گفتدو کو مکمل کروں گا میں نے جو عمال سپن بنایا تھا ان نکاہو بن سنتی فمن رضیب عن سنتی فلی سمینی یہ حضور کی عدیث حضور نے فرمایا ان نکاہو بن سنتی نکاہ میری سنت ہے فمن رضیب عن سنتی فلی سمینی اور جو انسان میری سنت پر آر جوہرے وہمے سے دیئی ہیں آج ایک ایسی شادی کا ذکر کا مبارکہ جو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شادی کی تھی اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی حضرت سیدنا حدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی ان عورتوں کے لیے یہ پیان بھی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے جو آج دولت کی لالت پر صرف نکاہ کیا جاتا ہے آج پروپرٹی کے لالت کے اندر نکاہ کیا جاتا ہے لیکن قربان جاؤ حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات دھوارتہ پر کی ملک ایت جان کے نام سے مکہ میں جانی جاتی تھی رئیس مکہ کے اندر سمار کیا جاتا تھا لیکن آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاہ کیا تھا اس وقت جب بزائر حضور عزیمت آقی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنی زندگی سے پوری آورپا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی پیسوں کی لالت پر نکاہ نہیں تو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں جو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں لیکن لوگوں کی نورپوں کیلئے پیغام ہے جو آج دنیا کے اندر صرف نکاہ جو ہے وہ پیسوں کی لالت میں پروپرٹی کی لالت میں زمین کے لالت کے اندر کیا جاتا ہے لیکن حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی سے پوری آورپا کو یہ پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی پیسوں کی لالت پر نکاہ نہیں کرنا بلکہ جب بھی نکاہ کرنا تو اپنے شوہر کے کبار کو دیکھ کر کے نکاہ کرنا اپنے شوہر کے حالات کو دیکھ کر کے نکاہ کرنا میرے پیارے آقا علیہ السلام و تصریف کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب پچیس سال کی ہوئی تو حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دیا ہے اور مال تجارت دے کرکے کہ آتا کہ آپ اسے بیج کر کے لائیں جو منافع ہوگا جو میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے بڑھ کرکے میں آپ کو دنو لی حضرت خدیجہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنے غلام محسرہ کو لے جا کی جا اور جا کرکے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تجارت کر دیا آج جب ہم دنیا کے اندر کسی کو اپنا مال دیتے ہیں بھیجنے کے لئے اس کے ساتھ میں اپنا آدمی ہم بھیجتے ہیں اور آدمی بھیجنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مال پر نظر رکھنا کی کہیں مال چھوڑی نہ ہو جائے یا جو ہے مال یہ جو ہے وہ غائب نہ کر دے یا بھیبانی نہ کر دے اسی لئے ہم بھیجتے ہیں ہم کسی کو اپنا مال دے یہ مال لے کر کے جاؤ پھلا جگہ بھیج کر کے آؤ صاحب نے اپنے آدمی کو بھیجتے ہیں مال پر نظر رکھنا کہیں یہ انسان غائب نہ کر دے لیکن حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعتہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال کی راتی جارت دیا اور غلاب محصرہ کو صاحب کیا تو یہ نہیں کہا کہ مال پر نظر رکھنا یہ نہیں کہا کہ حضور کے کردار پر نظر رکھنا بلکہ کہا جاں پورے راستے کے اندر محمدِ عربی کے اندر جو بھی کمی تجھے نظر آئے گی وہ کمی آکر بھی تجھے مجھے بتانا ہے محمدِ عربی نے جو کمی تجھے نظر آئے وہ کمی آکر بھی تجھے بتانا ہے غلاب محصرہ آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مال تجارت کے لیے تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف رہانہ ہوتا ہے ملک شام پہنچتا ہے تجارت کا مال بیشنا شروع ہوتا ہے آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کے اندر کافی منافع ہوا غلام محصرہ خوش کا خوشی خوشی واپس روانہ ہوا اب جب مقافلہ مانکہ مقنمہ کی سرزمین پر پہنچا تو حضرتِ خدیجہ آج اپنے مدھر کے چھت پر چڑھ جاتی ہے اور دیکھنا شروع کرتی ہے کہ میں نے محمدِ عربی کو جو تجارت کا مال دیا تھا وہ اب بیچ کر کے واپس آ رہے ہیں حاکر ان کا حال کیا ہے حضرتِ خدیجہ چھت پر چڑھی ہے تو داخل ہونے کے بعد اس نے فوراں کہا ملکہ اب دھبرانی کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ جو تجارت کا مال لے کر کے گئے تھے سارا مال ہم نے بیش دیا ہے اور جتنا منافع ہونا چاہیے اس سے کئی بنا زیادہ منافع لے کر کے ہم واپس پلٹ کر کے آئے ہیں حضرتِ خدیجہ کس نہ ہوئی حضرتِ خدیجہ نے محصرہ سے کہا اے محصرہ میں محمدِ عربی کی خوبی نہیں چاننا چاہیتی ہوں یہ بتا کہ ان کے اندر کمی کیا ہے ان کے اندر قرصہ عیب نے دیکھا اب محصرہ نے جو عیب پتایا ہے وہ عیب ہم انہیں دل کے کانوں سے سنے حضرتِ خدیجہ نے محصرہ سے کہا اے محصرہ محمدِ عربی کی خوبی نہیں چانئیے یہ بتا کہ محمدِ عربی کے اندر عیب کیا تھا ان کے اندر کمی کیا تھی ان کے اندر عیب کیا دیکھا اور غنار محصرہ نے کہا جب وہ چلتے تھے جب وہ دوپ پہ پہنٹے تھے وہ بادل ان کے اوپر سالہ کرتا ہوا نظر آتا تھا خدیجہ نے کہا میں سالہ میں نہیں پوچھ رہی ہو یہ بتا کہ عیب کیا تھا عیب وہ بولان عیسرہ کہتا ہے کہ جب وہ پتھریلی زمین پر قدم رکھتے تھے وہ پھر ان کے قدموں کی نشان پتھریلی زمین پر پرجایا کرتے تھے لیکن ریتیلی زمین پر ان کی قدموں کی نشان نہیں پڑھتے تھے خدیجہ نے کہا اے محسرہ آگر عیب بکا عیب کہا ان کے بدل پر مکھیا نہیں بیٹھتی تھی خدیجہ نے کہا میں سالہ اے محسرہ آگر عیب کہا جب وہ دھوپ میں چلتے تھے بادل سایا کرنا ہوا چلتا تھا اور جب وہ کسی جھاڑی کے نیچے پہنٹے تھے سوکے میں پیل کے نیچے رکھتے تھے وہ پیل میں فوراں ہریانی آ جایا کرتی تھی پیل جو ہے وہ ہرہ بنا ہو جایا کرتا تھا حضرت خدیجہ نے کہا اے محسرہ آگر عیب بکا عیب جب وہ چلتے تھے تو دھول ان کے اوپر نہیں اڑا کرتی تھی اللہ اکبر سادیجہ نے جھجوڑ کر کے کہا اے محسرہ میں تُس سے خوبی نہیں پوچھ رہی ہوں بلکہ میں تُس سے عیب پوچھ رہی ہوں کہ محمد کے اندر عیب کیا ہے محمد کے اندر کمی کیا ہے محمد کے اندر عیب کم سا دیکھا ہے تو دھول محسرہ نے کہا تھا اے میری ملکہ اگر کوئی حسان میرے ایک ہاتھ میں سورج نہ کر کے رکھے اور دوسرے ہاتھ میں چاند نہ کر کے رکھے اور مجھ سے پوچھے کہ محمد بے آئے پتا تب بھی میں یہی کہوں گا کہ اللہ نے محمد کو بے آئے پیدا کیا ہے اللہ نے محمد عربی کو بے آئے پیدا کیا ہے اور حضرت حسان میں ثابت فرماتے ہیں کہ انہ کا قد خلتا کمہ تشاؤ ایسا لگتا ہے آپ کے رب نے آپ سے پوچھ کی آپ کو بنایا ہے اللہ حضرت حسان یہ خوبیاں جب بیان ہوئے حضرت خدیجہ نے نکاح پیغام بھیجا اور آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ایکسپٹ کیا اور حضرت خدیجہ کا نکاح ہو گیا اب حضرت خدیجہ نے جو آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری ہے اگر تفسیر سے بتانا ہو تو کوئی راتیں ختم ہو جائیں گی جو ایسا لگتا ہے حضرت خدیجہ نے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا ہے حضرت خیائشہ حضرت آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر جب سارے مکہ نے مجھے نکارا تھا اور پورا مکہ میری باتوں کو مارنے کے لئے تیار نہیں ہوا تھا جب سارے مکہ نے مجھے نکارا تھا اس وقت حضرت خدیجہ نے مجھے اپنایا تھا جب سارا مکہ میرا انکار کر رہا تھا تب خدیجہ نے مجھے اپنایا تھا اور مجھ پر بھروسہ کیا تھا آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خوبصورت جلگی گزرتی ہے آخری وقت آتا ہے دس رمزان المبارک کا و مقدس مہینہ آتا ہے دس رمزان المبارک کا و مقدس دن آتا ہے جو حضرت خدیجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے میرے ملت کے نوجوانوں آخری بات بتا کر کے میں انہیں گفتہ گفتہ کو مکمل کرتا ہوں دس رمزان المبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کا دن آیا چہرے پر بخار ہے بخار کی وجہ سے بدن کاف رہا ہے چہرے کے چہرے کے تن تماہتے بتا رہے ہیں کہ بخار کا کی مروج پر ہے مکہ مکرمہ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتی تھی وہ حضرت خدیجہ کے پاس آئی اور آنے کے بعد کہا ہے خدیجہ آج مکہ کے امیروں کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اگر حضرت خدیجہ کا انتطال ہو گیا تو اسے مکہ میں ہم دخن ہونے نہیں دیں گے اس کے جنازے کو ہم کانا نہیں لگائیں گے اس کے جنازے کو ہم کانا نہیں لگائیں گے اس نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہیلیوں نے کہا اے خدیجہ اگر تم نے نادانی میں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب بھی تم میرے کان میں بتا دو کہ میں ان کا کلمہ چھوڑ چکی ہوں میں جا کر کے مکہ کے امیروں سے کہہ دوں گا اور وہ جو ہے کہ میں مکہ میں دخن بھی ہونے دیں گے وہ بری شان کے ساتھ جو ہے تمہارا جنازہ بھی اٹھائیں گے تم ملکہ تجار کے نام سے جانتی ہو رئی سے مکہ میں تمہارا شمار کیا جاتا ہے بری شان و شوکت کے ساتھ تمہارا جنازہ اٹھایا جائے گا بری شان کے ساتھ تمہارا جنازہ اٹھے گا اے خدیجہ تم میرے کان میں کہہ دو کہ میں نے محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دیا ہے پھر بان جاؤ حضرت خدیجہ کی ذات ببارکہ پر حضرت خدیجہ تلقبرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اے میری سہیلیوں تم جو میری عیادت کو آئی قسم سلام پیش کرتی ہوں لیکن ایک بات کان کھول کر کے سن لو میں نے محمد عربی کا کلمہ جو ہے وہ ناداری کے اندر نہیں پڑا ہے سیبروں بار کرونوں بار میری عبدوں خیر کے جب میرے قدر کو چھوڑا تھا تب میں نے جا کر کے محمد عربی سے نکاح کیا تھا تو میں نے جا کر کے محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا اپنے شوہر کی نویات پر گئے ان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا مجھ سے انہوں نے نکاح کیا تھا اس لیے میں نے ان کا کلمہ نہیں پڑھا مکہ میں اس سے زیادہ کوئی حسین نہیں تھا اس لیے میں نے اسے نکاح نہیں کیا بلکہ کروڑوں بار جب میرے اپنے خیرد نے میرے طلبوں کو چھوڑا تھا تب جا کر کے میں نے محمد عربی سے نکاح کیا تھا اور محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا اور حضرت خلیجہ نے آگے بلکہ کے اپنے سہیئیوں سے کہا اے میرے سہیئی جا کر کے ان مکہ کے ظالموں سے کہہ دینا کہ میری جنازے کو مکہ کی سے زمین پر دفن نہ کیا جائے میری لاش کو زمین غیرہ بھی دفن کیا جائے اور جا کر کے ان رئیس مکہ سے کہہ دینا کہ کوئی کی رئیس مکہ میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے اللہ کے فرشتے زمین پر تشریف کریں گے مجھے نئی سے وقت کی ضرورت نہیں ہے جا کے کہہ دینا زمین زیرت کے اندر دخل کیا جائے گا اور اللہ کے فلسطے میں جنازے کو تعدہ دیں گے یہ سیر کے حضرت خدیجت رضی اللہ تعالیٰ کے سہر کیا پہل جاتی ہے آقاِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم خر کے اندر تشریف لاتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس پہتے ہیں دیکھا تو بخار کی وجہ سے چہرہ تنکمہ رہا ہے بخار جو ہے وہ عروض پر ہے بخار کی وجہ سے جو ہے وہ چہرہ تنکمہ رہا ہے حضرت خدیجہ کے سرہانے پر بیعت کر کے حضور احمد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا اے خدیجہ بتاؤ تمہارا حال کیا ہے اے خدیجہ تیری عظمتوں کو سلام پیش نہ کرو تو کیا کرو اے خدیجہ تیری عظمتوں کو سلام پیش کرو پی نہ کرو اے خدیجہ تیری بارگاہ میں محمد عربی نے جب خیریت پوچھی آخری وقت ہے زندگی کا آخری لمحہ ہے زندگی کا آخری دل ہے جب حضور میں پیشانی پر ہاتھ پھیرا اے خدیجہ بچا تیری خیریت کیسی ہے خدیجہ نے جواب دیا اے میری شوہر آپ میری خیریت نہ پوچھیں مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے میں چلی جاؤں گی اے میرے شوہر آپ میری خیریت پوچھ کر کے آپ ٹائم خلاب نہ کریں آپ جتنا ٹائم میری خیریت پوچھیں گے اگر آپ کافروں کو اسلام کے بارے میں سمجھائیں گے تو وہ لوگ کافر سے پاوا کر کے مذہب اسلام پہ آکے ہو جائیں گے اے خدیجہ میری عزمتوں کو سلام کیوں نہ پیش کروں اے خدیجہ میری جتنے کو سلام کیوں نہ پیش کروں امت کے لیے کتنی قربانی آدھی ہے حضور رحمت عالمی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں راتے ہیں اسلام کی تدلیب کرتے ہیں اللہ اکبر آخری وقت آیا حضرت خدیجہ کے وصال کا وقت آیا حضرت خدیجہ نے اپنی سہریوں کو بنایا اور بنانے کے بعد کہا دیکھو میری آخری مسیحت ہے جاگر کے میرے شوہر سے کہہ دو کہ میرے وصال کے بعد مجھے عام کفن کے اندر کفن نہ دیا جائے میری دل کی خواہش ہے کہ مجھے آقا کے نورانی چادر کے اندر کفن دیا جائے حضور کے کمیلی والے چادر کے اندر مجھے کفن دیا جائے کسی نے چادر کے حضور کو خبر دی حضور آپ کی بیوی آپ کی زوجہ کی آخری مسیحت ہے کہ اسے عام لباس میں کفن نہ دیا جائے بلکہ آپ کے نورانی چادر کے اندر کفن دیا جائے آپ کے نورانی چادر کے اندر اسے کفن دیا جائے کسی نے آخر کے حضور کو خبر دی حضور رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ خدیجہ کے قریب تشریف لے گئے اور جانے کے بعد حضرتِ خدیجہ کے آنکھوں ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا اے خدیجہ تم نے زندگی میں پہلی مرتبہ مانا تو کیا مانا میری جسم کی چادر تم نے مانا اے خدیجہ زندگی میں آج تک تم نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا زندگی میں آج تک کسی چیز کا افتارہ نہیں کیا اے خدیجہ آخری لمحات میں تم نے مانا ہے کیونکہ میری جسم کی چادر کو رنگا ہے اے خدیجہ تم نے مجھ پر وہ احسان کیا ہے کہ اگر آج تم میرے جسم کی چھنری بھی مانگتی تو محمد وہ بھی ازرگ دی تیار ہے اس لیے خبیدہ تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدنا میں نہیں چکا سکتا جب سالے کفار میں مجھے نکارا تھا وہ مجھے ماننی سے انکار کیا تھا اس وقت تم نے مجھے دناسہ دیا تھا جب مکہ کی سر زمین پر مجھے سکایا جاتا تھا گلیوں کے اوپر میں اوپر پوڑے اور ترکٹ ڈالے جاتے تھے تائر کے بازاروں میں پتھر بھی مالے جاتے تھے جب میں تھپا ہار کر کے واپس پلٹ میں آتا تھا تو تم ہی تو تھی جو مجھے دناسہ دیتی تھی اور کہتی تھی محمد آپ دھپرائیں نہ آپ نے کسی کا کبھی برا نہیں کیا ہے تو اللہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں فرمائے گا اے خبیدہ تم نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدنا میں کبھی نہیں چھوڑا سکتا ان اوپر کے لیے حضرت خبیدہ تلقبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی نمونہ عمل ہے جو آج سے دورت اور شہرت کی بنیاد پر شادیاں کرتی ہیں دورت اور شہرت کی بنیاد پر شادیاں نہیں لوگوں کی کردار کی بنیاد پر شادیاں کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالکِ کائنات تمامی اور تو کو خدیدہ کبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے مطابق اپنی زندگی کو گسارلی کی توفیق اطاف کریں